ایتھکس مورل ویلیوز زیادہ بیٹے کیا وہ زندگی میں کامیاب ہوگا میرا مطلب کے کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے اور ہیکر بننے میں میں بچپنس ہی ہار سرجن بننا چاہتی ہوں اسلام علیکم دوستو آج میں یہاں اسکول میں موجود ہوں سکول کا نام دیکھیں آپ سکینہ گلام رسول گلزہ سکول دوستو سب سے پہلے آپ سکول کی بلڈنگ دیکھیں دوستو یہ جو سکول واقع ہے یہ وحید پارک عبداللہ پر میں سکول واقع ہے دوستو کمال کا سکول ہے میں برے سکول میں جاتا ہوں یقین کریں ایسا سکول میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے جو اتنے اچھے محول میں اتنا اچھا انوارمنٹ اتنی اچھی ٹیچرز کمال یقین کریں سٹوڈنٹس خود با خود سٹیج پہ آ کر بتا رہے تھے کہ سر ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ مقصد کیوں ہے وہ بتاتے تھے کہ سر اس وجہ سے ہم نے یہ کام کرنا ہے یہاں پہ میرے دو سیشن آج ہوئے ہیں ایک میں نے ڈلیور کیا ہے سٹوڈنٹس کو پرپز سیکریفائز یقین پر ٹرسٹ پر اور ٹیچرز کو میں نے ٹرین کیا ہے کہ ایک اچھا استاد کیسے بنے یہ جو ہے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اور دوسرا جو ہے سکول کا جو میں نے ویزٹ کیا ہے وہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دیکھئے گا فری آف کوسٹ جو پر ہارے ہیں اسکول کی کمال جو مجھے بات لگی ہے یہ فری آف کوسٹ پر ہارے ہیں پریپ سے لے کر میٹرک تک سٹوڈنٹس کو فری آف کوسٹ پر ہارے ہیں اتنا اچھا محول اتنی اچھی ٹیچرز یقین کیجئے گا اگر آپ یہاں اسی علاقے میں آتے ہیں عبداللہ پر میں تو میں یہ چاہوں گا آپ لازمی اسکول کا ویزٹ کریں جو فری آف کوسٹ پر ہارے ہیں یہاں کے جو ڈریکٹر ہیں پرنسپل صاحب ہیں وہ جناب ترک صاحب ہیں جو اپنی پوکٹ سے اسکول کیا سارا نظام وہ چلا رہے ہیں جی بیٹا اسلام علیکم جی بیٹا کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے جی بیٹا کیا نیم ہے آپ کا مہرہ تلہ بیٹا کیسے کلاس میں پڑھتی ہیں پری نائنٹ بیٹا کیا زندگی کا پرپس ہو چوا کیا کرنا ہے آپ نے کوئی ایسا لوگ سوچ کر کہیں کہ بیٹی ہو ایسی ہو سٹوڈنٹ ہو ایسی ہو لوگ ناز آپ پہ کریں کوئی ایسا پرپس ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مقصد ہے زندگی میں کہ لوگ ناز کریں میرا مطلب کے کمپیوٹر میں انٹرسٹ ہے اور ہیکر بننے میں آپ نے ہیکر بننا ہے انشاءاللہ اگر ہیکر بن جاتے ہیں آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گی اور یہ کیوں کریں گی پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کروں گی اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی ٹیچرز کا نئے ٹیچرز کا بھی نام روشن کروں گی اور اپنے سکول کا روشن جی بیٹا اسلام علیکم والیکم اسلام جی بیٹا کیسے یہاں میں ٹھیک بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کا نیم خطیبہ فاتمہ بیٹا کوئی زندگی میں پرپس ہے کوئی زندگی میں کوئی مقصد ہے پلیس ڈوکٹر بننا چاہتی ہوں آپ ڈوکٹر کیوں بنیں گے لوگ ان کی خدمت کروں گی اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی سپوز کریں آپ کے پاس ایک ایسا پیشنٹ آگیا جس کا کوئی نہیں ہے صرف اس کا اللہ ہے کیا آپ اس کا مفتمی علاج کریں گی یس ایک بندہ اس کے پاس ڈگریز کم ہیں ڈگریز کم ایپکس مورل ویلیوز زیادہ بیٹا کیا وہ زندگی میں کامیاب ہوگا سکرات کہتا ہے میرے والد کا شکریہ جس نے مجھے آسمان سے اٹھایا وہ کھاں پہ لے گیا میرے والد کا شکریہ جس نے مجھے آسمان سے اٹھایا لیکن ٹیچرز کا ایک لاکھ بار شکریہ جنہوں نے مجھے زمین سے اٹھایا آسمان سے اٹھایا اقبال کو ایک ریوارڈ ملنے لگا اقبال کو ریوارڈ ملنے لگا سر کا ریوارڈ وہ کہتے ہیں ریوارڈ مجھے نہ دیں وہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ ریوارڈ بھلا کس کو دیں کس کو دیں کہتے ہیں آپ کی ستان نے کیا کیا ہے کہتے ہیں اگر میرے استاذ نہ ہوتے آج میں اقبال اقبال اپنا کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں بیٹا پیٹا وہ کیا کرتے تھے اب پرہا رہے ہیں گرمیوں کے دینے مجھے پسینہ آ رہے ہیں ایسے پرہا رہے ہیں اچانک لائٹ چلی گئی یہ میرے کرو آ رہے ہیں میں نے دیکھنا مزدور کی طرح پسینہ آیا ہوئے میں نے کہا یہ کمال بندے ہیں ہمارے لئے پسینہ آیا ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا سلیبس جلدی سلیبس قتم کرنا ہے بیٹا میں نے چھوڑ دینا میں نے اپنی سٹڈی میں نے اپنی سٹڈی کی پرواہ آپ نے سٹڈی کی پرواہ میں نے میں نے کوپی لینی ان کو جا کر کیا دیکھا ایک استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ مجھے ایسے لگتا ہے وہاں پر جو میں اپنے استاد کو ہوایں دیا کرتا تھا بیٹا اپنے استاد کو جو ہوایں دیا کرتا تھا یہ جو آج میں جگہ جگہ ڈیلیور کر رہا ہوں ابھی ایک سکول سے نکلنا ہوں آپ کی سکول میں آگیا ہوں آپ کی سکول کے بعد آپ کی تیچرز کو میں نے ٹرین کرنا ہے How to become an effective teacher مجھے ایسے لگتا ہے جو میں اپنے استاد کو کیا دیا کرتا تھا ایک استاد باشا نہیں ہوتا مگر باشا باہدب باہدب بے نصیب بیٹا کچھ بھی نہیں آتا نا کئی بار نہیں آپ نے تیچرز کو کبھی ایسے نہیں دیکھنا ایسے دیکھنا ہے مشہ آپ کو منزل خود با خود مل جائے گا جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ کس کلاس میں پڑھتی ہیں میں 9th بائیو سائنس میں کمال یور سپیکر in future جی بیٹا آپ کا نیم سویر ایجاز بیٹا کیا کرنا چاہتی ہیں کوئی پرپس کوئی مقصد ایسا پھر دوسرے آپ کو دیکھ کر کے واؤ میں بچپن سری ہار سرجن بننا چاہتی ہیں اس کا ملے گا کس دن بنا جی دن میں مر جاؤں ہوں ہاں 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 میں سراجی تحسین پیج کرتا ہوں کہ واقعی وہ اپنے سکوڈنس کو تعلیم کے ساتھ گروہ مکنگ دے رہیں یور سپیکر اسلام علیکم علیکم بیٹا کیسے ہاں پینڈی کو آپ کیسے علم کیا نیم آپ رائیما شیزار کیا کرنا چاہتی ہیں میں ڈاکٹر بنا چاہتی ڈاکٹر کیوں بنا ہے جب میں لوگوں کو دیکھنی ہوں کہ وہ مطلب میں نے بہت زیادہ جگہ اسی دیکھی ہے کہ جہاں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کو کہہ دے ہیں کہ مطلب آپ لوگ کو ہم لوگ نہیں رکھ سکتے اپنے باز آپ لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں جا کے پیسے لکے آئیں تو جب میں ڈاکٹر بنوں گی تو میں ان لوگوں کی مدد کروں گے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو میں سلام علیکم بیٹے کیا نیام آپ کا اسیا نیاز کس کلاس میں بڑھتی ہیں ٹین بائیو سائنس بائیو سائنس کیا کرنا ہے کیا مقصد کیا پرپس کیا ٹارکٹ کیا گوڑ میں آرمی آفیسر بننا چاہتی ہوں ڈاکٹر کے پیر میں کیا کریں گی پاکستان کے لئے میں پاکستان کے لئے جو ہوتے ہیں سولجرز ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں یا ان کو دیمیج ہو جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کا میں علاج کرنا چاہتے ہوں